اسلام علیکم ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہہ کے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو وہ پیش کرے میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدرت کو انسان نشانیوں سے پہچانتا ہے قدرت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے یہی حال آپ کے ڈیل کا ہے جس تسلسل سے آپ نے امپورٹڈ اور ناہل لوگوں کو مسلط کیا ہے جس طرح عدالتوں سے ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں جس طرح ساٹھ فیصد کابینہ زمانتوں پہ ہے اور پھر بھی وہ حکومت میں عامل ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پسپردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں مریم نواز کا مختلف کیسز میں بری ہونا اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ جن فلیٹس میں وہ نوے سے رہتے ہیں اس کا باپ بھی وہاں رہتا ہے اس کے بائی بھی رہتے ہیں مریم نواز بھی جب لندن جاتی ہے تو وہیں پہ رہتی ہے اور اس کے باوجود جج صاحب کا یہ پوچھنا کہ اگر فلیٹ مجرم اعتراب بھی کر لے کہ یہ میرے ہیں پھر بھی تفتیشی نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ اس کے ہیں اس سے بڑا مزاق پاکستان میں کوئی ہو سکتا ہے عدالتی نظام کا جو نمبر پہلے ہی ایک سو تیسوں تھا میرے خیال میں اب تو پوری دنیا میں ایک سو آخر ہی ہونا چاہیے اور آج جس طرح مریم نواز کو لاہور ہائی کورٹ سے پاسپورٹ مل گیا اس کے بعد آپ کو کیا ڈیل کی ثبوت چاہیے چیف صاحب عوام آپ کی عزت کرتی ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ جو اقتامات ہیں یہ آپ کا کوئی اچھا تاثر عوام میں نہیں جا رہا سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے ڈیل کی کوئی سینگے نہیں ہوتی ڈیل کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے سوچنا جرم نہیں ہے سوچنا جرم نہیں ہے